چپنے کا تبکنے کا ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے خان کہنا تھا کہ آٹھ فروری تک نہ کہ صرف اوٹ کو پچانا ہے اس کا تحفظ کرنا ہے بلکہ خان کہہ رہا تھا کہ امیرین ٹائکرز کو کہے کہ آٹھ فروری سے بہت قبل آپ نے خوف کو پاؤں تلے رولتے ہوئے اپنے گلیوں میں نکلنا ہے اپنے چوراؤں میں نکلنا ہے وہ کہتے ہیں علاوہ اقبال کہ وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو ایا کہ نابد و ایا کہ نستائیم پہ یقین رکھتے ہو تو پھر لہتی کا ڈر کیسا وردی کا خوف کیسا جبر کے تابوت کو پاس پاس کرنا ہوگا ہم فریاد لے کر گئے سبریم کورٹ میں اور نام کا تو قاضی ہے قاضی فائز عیسیٰ پھر یاد کی ہم نے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے ہمارے امیدوازوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے پروپوزر سیکنڈر اقواء ہو رہے ہیں ہمارے گروں پہ چاپے ہیں ہمارے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں ہمارے امیدوازوں کے کاغذاتِ نامزد کی ریجیکٹ ہو رہے ہیں ہم نے کہا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے اچھا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں اگر وہ ٹی وی دیکھتا بھی تو پاکستان کی الیکٹرونک میڈیا کب یہ ظلم دکھا رہی ہے لیکن میرے عزیز پاکستانیوں لوگ کہتے تھے کہ یہ جبر کے باتے جو ہے یہ ڈر یہ خوف پاکستانیوں کو ڈنڈے اور بوٹ کے زور تلے اٹھنے نہیں دے گا لیکن اٹھتا گیا نکلتا گیا وہ خوف اور خیبر پختنخواہ کے پہاڑوں سے اور ان کے چھٹین ویدانوں سے پشتونوں نے سب سے پہلے جس خوف کے بت کو پاش پاش کیا وہ پاکستان سے ہوتا ہوا آج سندھ کی دیلیس پہ پہنچ چکا ہے اور کراچی میں اس ہیویو پہ حدر آباد کے ہر چوک گلی اور محلے میں تنڈوہ نیار میں اور میر پور خاص میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاروں کی تعداد میں عوام کس طرح جوش جذبے اور ولولے سے نکلے میں آپ کو بتا دوں لوگوں کا جوش ٹھنونی تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھٹھن سے یا آپ نے کسی کے گلے پہ کسی انسان کا ٹینٹ و دبایا ہو اور اچانک اس کی جان چھوٹ جائے میں نے سندھ کے لوگوں میں کراچی کے لوگوں میں وہ جنون دیکھا ایسے جذبے سے نکلے ایسے جذبے سے نکلے کہ میں حلفل کہتا ہوں جب میر پور خاص میں سات کلومیٹر تک جوان میری گاڑی کے ساتھ باگتے رہے اور جس چوک پہ جل سا تعویٰ ہوں پہ پہ پہنچے تو میں ان لوگوں کی خان کے ساتھ محبت کو اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے والحانہ پن کو ستائیس کیے بغیر نہیں دے سکا آپ لوگ تو نہ نعرے لگا رہے ہیں نہ موبائل آن کر رہے ہیں ہی میں مدابات کے لگا نہ رہے ہیں میں مدابات کے لگا سنیں ذرا تھوڑی سی اب وہ مطلب کی سنجیدہ باتیں کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں آپ خان کی تمام تکاریر جو نو مئی کے بعد انہوں نے کی ہیں آپ بالخصوص اور بلہ مون جب پی ڈی ایم کی حکومت اپریل دوہزار بائیس میں آئی تو اس کے بعد جو خان کی تکاریر ہیں ان کو دوبارہ سنیں خان نے ہر تکاریر میں ایک بات کہی ہے کہ پاکستانیوں آپ نے ڈر رہے نہیں ہیں یہ ڈر کی باتوں کیوں کر رہا تھا آپ بس پر کر رہے ہوگی وہ ڈر کی بات کیوں کر رہا تھا کیونکہ واقعی حقیقت میں پاکستانیوں کو ڈرائیا گیا اور اس ڈر نے پاکستانیوں کو اپنے دروں میں دبکنے پر مجبور کیا پی ڈی ای کی قیادت کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ برطاو کو دیکھتے ہوئے قیادت انڈرگراؤنڈ گئی اور جبر کا تسلسل جاری رہا آپ نے دیکھا زمانتیں ہو جاتی ہیں لیڈر چھوٹ سے نہیں ہیں کیونکہ نواز شریف کے یہ گناشت یہ جتلانہ ساتھ ہیں کہ جب ہم کسی کو اندر کرتے ہیں تو عدالتیں اور تمام نظاریں اتنے اہل نہیں ہیں کہ ہمارے گریفتار سدگان کو رہا کرا سکیں اور پھر آپ نے دیکھا خان کی یک کے بعد گریفتاریاں اب یہ تک دو سو دو کیسز ان کے خلاف ریجسر ہو چکے ہیں ایک لانت تو بنتی ہے اس حرکت میں پھر آپ دیکھیں خان کی زمانت ہوتی ہے آگلے کیسز میں گریفتار ہوتا ہے اور یہی رویہ خواتین کے ساتھ سنم جعوید کی زمانت ہوتی ہے بائر آتی ہے گریفتار ہوتی ہے اسد کیسر بار بار گریفتار ہوتا ہے بائر ہوتا ہے پھر جیل جاتا ہے شاریار افریلی سات دفعہ سیون ایم پیو میں گریفتار ہوا چودہ دفعہ پرچوں میں گریفتار ہوا ہر دفعہ جیل سے جب بائر آیا اس کو پھر گسید تھی یہ جیل میں لے گئے کیا بتانا چاہتے تھے کہ عدالتوں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہمارے گریفتار شدگان کو رہا کرائے اور اب اونکوں میں دور جوننے کے برابر عدالت زمانتیں دیتی گئی جس طرح علیم عدل شیخ کو زمانت رہائی پھر گریفتاری ابھی بھی گریفتار ہے اب اس کا علاج کیا ہے کیونکہ سنے سنے نوٹ سے نوٹ سے نوٹ سے نوٹ سے بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی بیٹی آئی آگے سنے جب خریار افریری وہ رہا کراتے کراتے میں تھک کیا تو میرے اسلام بیٹی آئی بیٹی آئی رہا کر رہا ہوں یا کسی ادارے نے اس کو گریفتار کیا یا خواہ ہوا یا خائب ہوا تو پھر آپ لو پہ اندر جائیں گے بیٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں ہم فریاد لے کر گئے سپریم کورٹ میں اور نام کا تو قاضی ہے قاضی فائز حیث تھا فریاد کی ہم نے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیر نہیں دی جا رہی ہے ہمارے امیدواروں کا اٹھایا جا رہا ہے ہمارے پروپولر سیکنڈ رگوا ہو رہے ہیں ہمارے گروں پر چاپے ہیں ہمارے کاروبار بند کیا جا رہے ہیں ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی ریجیکٹ ہو رہے ہیں ہم نے کہا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے تو قاضی فائز عیسی کہتا ہے اچھا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں اگر وہ ٹی وی دیکھتا بھی تو پاکستان کی الیکٹرنک میڈیا کب یہ ظلم دکھا رہی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے پاکستان کے قاضر القضات کے اس رویے پہ کہ وہ کہتا ہے اچھا کوئی شہادت ہے کہ پاکستان 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 چیخ رہا ہے پورا پاکستان فتنہ فساد جبر کا شکار ہے ہمارے قاضی القضاء کو پتہ ہی نہیں پھر فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو لیول پلائنگ فیلڈ دھی جائے گی مقدمہ چل رہا ہے تاریخ ہو جاتی ہے اور بلے کا کیس آ جاتا ہے ایک مشکوک شخص اکبر اس بابر کہتا ہے پی ٹی آئی کو نقصہ مت دو نشان مت دو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بہنی ممبر ہو اور مانتا کیا ہے کہ اپنی پارٹی کا نشان نہیں ہونا چاہیے کہ شاہر آئی کوٹ تاریخ ساتھ فیصلے میں قرار دیتی ہے کہ یہ آرٹیکل ستھارہ کے منافی ہے کہ کسی بھی پارٹی یا ان کے لاکو یا کروڑ ہوٹر سے نشان چین لیا جائے اور بلہ بحال کرتی ہے سپریم کوٹ کہتی ہے آپ نے پشاور میں کیوں انعقاد کیا میں پشاور میں کروں یا چھاکی وڑا میں کروں آپ کئی سے کیا کھان ہے آپ کئی سے کیا تعلق ہے پھر فرماتی ہے پشاور آئی کوٹ کیوں گئے کیوں بشاور آئی کوٹ عدالت نہیں ہے آپ کی مردی کی عدالت میں جاؤں گا اور اخیر میں ایک شرمناک فیصلے کے ذریعے کہتی ہے کہ دس کروڑ عوان کو یہ جمہوری حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے منپسند پارٹی کے نشان بیٹ پہ مہر لگا ہے یہ اللہ آپ کے اس انصاف کے میار پہ کیا آپ بات کہنے ہے کوسا صاحب لیول پلائنگ فیلڈ میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی کو بتاتے ہے کہ حضرت جس کیس کو آپ سن رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ آپ نے تو زمین سے چین لی پاکستانیوں سپریم کوٹ کا یہ پت پودار متاسب اور نواز شریف کو نواز نے کہی فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک شرپ ناک باب رکم کر چکا ہے اور منصفوں کو سن لینا چاہیے کہ جب منصف عدالتی منصف کو عدالتی منصف کو اور عدالتی اختیار کو سیاسی مسئلہ اور سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے لگتے ہیں تو تقریب نہیں تلہیق واجب ہو جاتی ہے میرے پیارے پاکستانیوں کراچی کے لوگوں کراچی آنے سے پہلے اسی روز میں خان سے ملا آڈیانا جیل میں تو مجھے کہتا ہے کہ کراچی میں اسی طرح پیرنا ہے جس طرح میں کراچی کے گلی گلی اور چوکوں میں پیرا ہوں اور سنیں ان کو بتانا ہے یعنی آپ کو بتانا ہے کہ آپ چپنے کا دبکنے کا ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے خان کہنا تھا کہ آٹھ فروری تک نہ کہ صرف اوٹ کو بچانا ہے اس کا تحفظ کرنا ہے بلکہ خان کہ رہا تھا کہ امپیرنٹ ٹائکرز کو کہے کہ آٹھ فروری سے بہت قبل آپ نے خوف کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے گلیوں میں نکل نا ہے اپنے چوراؤں میں نکل نا ہے اگر میں پشاور بلوچستان پنجاب اور اسلام آباد کے ہر کانے میں ہر گلی میں پھر سکتا ہوں چیلنج کر سکتا ہوں تو کیا جیدے کہ ہر پاکستان یہ نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں یہ تاریخی فیصل اکون اور نادک لمحات ہے پچیس بیس دن رہ گئے الیکشن میں اگر آج کی جلسے پہ جمع ہوتے ہو اور میرے جانے کے بعد یا مدوار یا کسی مجبوری کے تحت وہ خود نہیں نکل سکتا ہے اور آپ لوگ پھر کنونشن جلسے کارنر میٹنگ نہیں کرتے ہیں تو سن لو کہ پھر تم لوگ بزدن ہو تم سن لگ وہ قیدیں علاوہ اقبال کہ وہ موضا گیا ہے سہنارے سن کے اب آجیں سنیں میرے پیارے پاکستانیوں میں آخیر میں تین باتیں کرتا ہوں نمبر بین وعدہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ گلیا یہ محلے یہ چوبارے یہ سر کے یہ فٹپاک یہ شہر تمہاری ملکیت ہے کسی آبیر کی ملکیت نہیں کسی جابیر کی ملکیت نہیں تو اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں اپنے شرکوں پہ تان کے سینہ تان کے پی ڈی آئی کا جنڈا اٹھا کر نکلو اگر آج تمہاری کٹ سے تمہارے جبا ہونے سے کسی کو جورت نہیں ہوتی ہے تو اینڈا بھی ایک مٹی مند کی تکا دو کہ پی ڈی آئی گھٹ اگر خوف کو پاش پاش کرتے ہیں یہ رہی پہلی بات خان کا پیغام تھا نمبر دو آپ کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی امت باردر علائٹ کر دے ظہور مفعود ایل اے ٹو ترڈی سیون انتخابی نشان پلن میرے ساتھ کڑا ہے انتہائی پہ ترینی خان کمنون کے پیشن سے مابستہ ایک شریف النفس ایک بہادر وکیل آپ کے اور خان کے اعتباق کبر زہرر ظہور نسود ایڈکیٹ یہاں پہ ریلی ہے یہاں پہ ریلی ہے ون زیرو پی ایس ون زیرو فور انجد جان انتخابی نشان لیپٹا اور آپ دیکھ لیں میرے ساتھی سریومت وارٹی حنیب سواتی ایک سیک سو پانٹ وکیل ہم آپ کو آپ دیکھا کے ٹکاتے ہیں آپ کو نظرانے چاہیے پانٹی پانٹی کے ساتھ وفاداری نباتے ہوئے محترمہ نے بے شمار جربانیاں ہونے کے باوجود پانٹی نے جب ٹکٹ کے معاملات پر ڈسپیوٹ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیا اور دسپردان دی یہ یہ افراد جو میرے دائمائے گڑے ہیں یہ خان کے نمائندے ہیں تیرین کی انصاف کیلو مہندے ہیں یہ خان کے کاث کے سپائی ہیں پاکستانیوں ان کے نشانات پر مور ثبت کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ خان جیل میں بیٹا ہوا آپ کی طرف ان کی نگائے ہیں آپ کی طرف ان کی نگائے ہیں پھر علاہ بن آغا پی ایس ایک سو پانچ پارٹی کے ساتھ وفاداری نباتی ہوئے انہوں نے دسپرداری کا اعلام کیا ایسے قربانیہ دینے والوں کو دل سے جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں تو پاکستانیوں آخری بات اور دہتے ہوئے یاد رکھو اس ملک میں جبر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو تانے دار کی تانے داری کا خاتمہ چاہتے ہو قانون کی اکمرالی چاہتے ہو شپریمیزی افلا چاہتے ہو آزاد اور توقیل عدویت دیکھنا چاہتے ہو آئیں ہمارا ہاتھ بٹھائیں ہمارا ساتھ دے خان کا ساتھ دے پیدھنائی کا ساتھ دے وہاں کرتے ہیں آٹھ فروری کو پاکستانیوں نے خان کو شرخ رو کیا تو پاکستان میں کبھی کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ کسی گھر میں برے بغیر وارم کے بچ سکے کسی تانے دار کی یہ جورت نہیں ہوگی کہ کسی بے گنا پاکستانی پر لاکھ ہی برسا سکے تو آئیے میرے ساتھی یہ مل کے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں پاکستان مدہ نہیں آرہا صحیح سے جبالالکار کے دلوں پاکستان امراند خان پی ڈی آئی پاک سید شہدہ پاک سید آپ سب کی محبتوں کا بہت پشکور ہوں جو جوان ہمارے ساتھ جاتے ہیں بھائی تو کوئی دیئے ہیں تو دیئے ہیں نا بھائی جونا بتاؤ اتی لیے